جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا ایک یوبا شب کرن سنگھ جس طریقے سے شہید ہوا اس کو انصاف دلوانے کے لیے اور وہ یہ کیول شب کرن سنگھ نہیں اس کے ساتھ ساتھ الگ الگ جتھے بندیوں کے ہمارے بہت ہی صدکار یوگ سینئر آگو سیبان تین پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں آج ہم نے یہ ایک حیصلہ لیا ہے کہ ہم پچیس چوبیس طریق کو کل ہمارے ان شہیدوں کی یاد میں کینڈل مارچ نکالیں گے اور اس کے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سب کے سبی کے سبی مدوں کی جو جڑ ہے وہ ہے دبل جو ٹیو چھبیس کو دبل جو ٹیو کی چھبیس کو دبل جو ٹیو کی بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک کو ادھار بناتے ہوئے ہم پچیس طریق کو دونوں مورچوں کے اوپر دبل جو ٹیو کیا چیز ہے کیسے ہمارے دیش کے اوپر وہ پرہار کر رہا ہے کس طریقے سے وہ ہمارا نقصان کر رہا ہے یہ پوری کی پوری جانکاری ایک طرح کی سکولنگ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارے پیسانوں کے لیے وہ سیمینر کروائیں گے اور چھبیس کو ہمارا پریاس ہوگا کہ ہم پورے دیش کے اندر دبل جو ٹیو کے ہر گاؤں میں کتلے دہن کیے جائیں گے اور ادھر یہاں دونوں مورچوں کے اوپر ہم کم سے کم بیس بیس پھر ٹچے دبل جو ٹیو کے کارپوریٹس کے اور آج کی ان سرکاروں کے ایک ساتھ ایک بڑا بیس فٹ اچھا پتلے بنا کر ادھر بھی اور ادھر بھی جلائے جائیں گے آگے کی بات پندیر صاحب رکھیں گے دھنے والد دیکھو جو میں سزا ڈھلی وال صاحب نے دسیا ہوا تھی ایس ملے جو ساڑے تے کے اندر سرکار نے جڑی بربرتہ پورن بودرہ تے کاروائی کیتی ہے جو میں شبکرن سنگھنو گولی مار کے شہید کیتا ہوا اور جو میں ساڑے ساندھ توڑے ہی گیا اور جو کاروائیاں بودرتے ہوئیاں تو اسے سارے جاندے اور ہریانے دے اندر جمیں ایک ایمرجنسی بر کے حالات ہی گئے نے ٹھیک ہے جی ایک تاو پرکرم چادہ چل رہا ہے گا جیڑے بچا جیسی روز کیتا ہے کالنسی جننے بھی چار شہید ہو گیا شبکرن سنگھ جیدے نال چار ہو گیا انہ دی یاد وچ ایک کینڈل وارچ دوہ بادھ رہا تے کرانگے شام نو چوی نو پنجی نو اپا ڈبولو ٹیو دی جڑی شبی دی میٹے گن اٹھے آنوچے رکھیا دویں بادھرہا تے سیمینار کرانگے جت چے بودھی جیوی بھی سدے جانگے اور چوی نو پہلو پندہ دے وچ پورے پاٹ دے پندہ دے وچ ارثی پھوک مجارے کیتے جانگے اور پھر دپیار بادھ بادھرہا تے دیوکاڈ دیوکاڈ وی پھوٹے اسی پتلے بنا مانگے جت چے ڈبولو ٹیو کارپورٹ کرانے آہون مودی خٹر سارے لاکے اپا پھوکاں گے پوری دنیا نو میسز دیاں گے بھی یہ کی کچھ ہو رہا اور اے دو گا ہاں ستائی تریق نو جمیں ایس کے ہم گیر راجنے تک تک سان مجدور مورچہ کے ایم ام اپنے فورما دی میٹنگ بڑی چرچہ کرو گا دیش لیبل دیا سارے گاں جتے بندیاں صدیاں جانگے اپنے بورڈ راستے اور اے دو گا چھائی تریق نو جڑا با او اسی دوہا فورما دی سانجی میٹنگ کرانگے پھر کیا کی کرنا چاہی دا تے نتی تریق نو اگلا آلان ہوگا پھر اگے مورچے دی کی پوزیشن رین والی ہے گیا اور تو نو پتا پھر اجے سرکار نئی مان رہی ہے گی شہید پروار وڑے مسئلے تے اے ایف آئی آر درجکان تے وچے بھی پروگرام آ سکدا با تو اسی چوندے سی اپنے شہید دا ماننا سنمانا نار سسکار کر لیے جڑا بڑا ہے سہید یاو دے کر کے اے دے بچے پھر جو ایس ملے کٹنا کرم ساڑے سامنے آ رہا وہ ساریاں گلناتے وڑی چرچہ دیشوی اپی جتے بندیان سات کے چرچہ کر کے پھر نتی نو جڑا میں نیدے کھیر دے بچے اگلا آلان تھوڑے سامنے آوگا ساڑے 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 س